یشو دسویں باب اور جب یروشلم کے بادشاہ عدونی صدق نے سنا کہ یشو نے عائی کو سر کر کے اسے نیستو نابود کر دیا اور جیسا اس نے یرہو اور وہاں کے بادشاہ سے کیا ویسا ہی عائی اور اس کے بادشاہ سے کیا اور جبون کے باشندوں نے بنی اسرائیل سے سلا کر لی اور ان کے درمیان رہنے لگے ہیں تو وہ سب بہت ہی درے کیونکہ جبون ایک بڑا شہر بلکہ بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند اور عائی سے بڑا تھا اور اس کے سب مرد بڑے بہادر تھے اس لیے یروشلم کے بادشاہ عدونی صدق نے خبرون کے بادشاہ اوہام اور یرموت کے بادشاہ پریام اور لیکس کے بادشاہ یفیہ اور اجول کے بادشاہ دیبر کو یوں کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ اور میری کمک کرو اور چلو ہم جبون کو ماریں کیونکہ اس نے یشو اور بنی اسرائیل سے سلا کر لی ہے اس لیے اموریوں کے پانچ بادشاہ یعنی یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لیکس کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھائی کی اور جبون کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی تب جبون کے لوگوں نے یشو کو جو ججال میں خیمہ زن تھا کہلا بھیجا کہ اپنے خادموں کی طرف سے اپنا ہاتھ مت کھینچ جلد ہمارے پاس پہنچ کر ہم کو بچا اور ہماری مدد کر اس لیے کہ سب اموری بادشاہ جو کوہستانی ملک میں رہتے ہیں ہمارے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں تب یشو سب جنگی مردوں اور سب زبردست سورماؤں کو ہمرا لے کر ججال سے چل پڑا اور خداون نے یشو سے کہا ان سے نہ ڈر اس لیے کہ میں نے ان کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے ان میں سے ایک مرد بھی تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا پس یشو راتوں رات ججال سے چل کر ناگہان ان پر آ پڑا اور خداون نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا اور بیعت خورون کی چڑھائی کے راستہ پر ان کو ریکدہ اور ازکیہ اور مقیدہ تک ان کو مارتا گیا اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیعت حارون کے اتار پر تھے تو خداون نے ازکیہ تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور جواولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تیغ دے کیا کہیں زیادہ تھے اور اس دن جب خداون نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے کابو میں کر دیا یشو نے خداون کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایلون میں ٹھہرا رہے اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا کیا یہ آشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے اور سورج آسمان کے بیچوں بیچ ٹھہرا رہا اور تقریباً سارے دن دوبنے میں جلدی نہ کی اور ایسا دن نہ کبھی اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد جس میں خداون نے کسی آدمی کی بات سنی ہو کیونکہ خداون اسرائیلیوں کی خاطر لڑا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ججال کو خیمہ گاہ میں لوٹے اور وہ پانچوں بادشاہ بھاگ کر مقیدہ کے غار میں جا چھپے اور یشو کو یہ خبر ملی کہ وہ پانچوں بادشاہ مقیدہ کے غار میں چھپے ہوئے ملے ہیں یشو نے حکم کیا کہ بڑے بڑے پتھر اس غار کے مو پر لڑکا دو اور آدمیوں کو اس کے پاس ان کی نگہبانی کے لیے بٹھا دو پر تم نہ رکو تم اپنے دشمنوں کا پیچھا کرو اور ان میں کہ جو جو پچھڑ گئے ان کو مار ڈالو ان کو محلت نہ دو کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں داخل ہوں اس لیے کہ خداون تمہارے خدا نے ان کو تمہارے قبضہ میں کر دیا ہے اور جب یشو اور بنی اسرائیل بڑی خون ریزی کے ساتھ ان کے قتل کر چکے جہاں تک کہ وہ نیستو نابود ہو گئے اور وہ جو ان میں سے باقی بچے فصیل دار شہروں میں داخل ہو گئے تو سب لوگ مقیدہ میں یشو کے پاس لشکرگاہ کو سلامت لوٹے اور کسی نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے برخلاف زبان نہ ہلائی پھر یشو نے حکم دیا کہ غار کا مو کھولو اور ان پانچوں بادشاہوں کو غار سے باہر نکال کر میرے پاس لاؤ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ان پانچوں بادشاہوں کو یعنی شاہ یرشلم اور شاہ حبرون اور شاہ یرموت اور شاہ لیکس اور شاہ اجلون کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے اور جب وہ ان کو یشو کے سامنے لائے تو یشو نے سب اسرائیلیوں کو بلوایا اور ان جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے یہ کہا کہ نزدیک آ کر اپنے اپنے پاؤں ان بادشاہوں کی گردنوں پر رکھو انہوں نے نزدیک آ کر ان کی گردنوں پر اپنے اپنے پاؤں رکھے اور یشو نے ان سے کہا خوف نہ کر اور حراسہ مت ہو مضبوط ہو جاؤ اور حوصلہ رکھو اس لیے کہ خداون تمہارے سب دشمنوں سے جن کا مقابلہ تم کروگے ایسا ہی کرے گا اس کے بعد یشو نے ان کو مارا اور قتل کیا اور پانچ درختوں پر ان کو ٹانگ دیا سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشو کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا اور غار کے موپر بڑے بڑے پتھر دھر دیئے جو آج تک ہیں اور اسی دن یشو نے مقیدہ کو سر کر کے اسے تعدیق کیا اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بلکل ہلاک کر ڈالا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور مقیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مقیدہ سے لبنا کو گئے اور وہ لبنا سے لڑا اور خداون نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تعدیق کیا اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا پھر لبنا سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال لیے اور وہ اس سے لڑا اور خداون نے لیکس کو اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تعدیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لیکس کی کمک کو چڑھایا سو یشو نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا اور یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لیکس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل دیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تعدیق کیا اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بلکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لیکس سے کیا تھا پھر اجلون سے یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی ہیبرون کو گئے اور اس سے لڑے اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تعدیق کیا اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بلکل ہلاک کر ڈالا پھر یشو اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دیبر کو لوٹے اور اس سے لڑے اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا اور انہوں نے ان کو تعدیق کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بلکل ہلاک کر دیا اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا سو یشو نے سارے ملک کو یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی خطہ اور نشیب کی زمین اور دھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ وہاں کے ہر متقس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بلکل ہلاک کر ڈالا اور یشو نے ان کو قادس برنیا سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جیبون تک مارا اور یشو نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا پھر یشو اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جیجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے